دنیای کرکٹ میں کچھ ہی ایسے بلے باز ہوئے ہیں جنہیں کلائیوں سے بال کو بانڈری کے باہر بیجنے میں مہارت تھی انہی کھلاڑیوں میں ایک ہے بارت کے سابق کپتان محمد ازہر الدین کلائی کے جادوگر کے نام سے جانے جانے والے ازہر الدین کی بلے بازی میں ایسا جادو تھا کہ پہلی سیریز سے ہی ان کی برابری گنڈپا وشونات گریگ چپل اور زہیر اباز جیسے بلے بازوں سے ہونے لگی تھی بلے بازی کے ساتھ ساتھ اس کھلاڑی کو اس کے کیچنگ سٹائل کمال کے ڈائونگ سٹاپ اور بلے بازوں کو رن آؤٹ کرنے کے لیے بھی جانا جاتا تھا اس سابق بارت کے کھلاڑی نے اپنے پہلے تین ٹیسٹ میچو میں تین سنچریاں بنا کر انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک دھماکے دار انٹری کی تھی جس طرح سے ازہر نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا ویسا آغاز پہلے نہ تو کسی کھلاڑی کا ہوا تھا اور نہیں مستقبل میں کسی دوسرے کھلاڑی کے لیے ایسا کر پانا آسان ہوگا لیکن جیسا کی پرانی کہاوت کہی گئی ہے پرش بلی نہیں ہوتا سمیں بلوان ہوتا ہے اور جب سمیں وپریت ہو جاتا ہے تو راجہ کو بھی رنک بنا دیتا ہے ایسا ہی کچھ ازہر الدین کے ساتھ ہوا آخر ایسا کیا ہوا جو دیش اس مہان کرکٹر کے کھیل کو بول گیا اور یاد رہ گی بس وہ بات جس نے اس کرکٹر کے شاندار کیریئر پر داگ لگا دیا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ازہر کی زندگی کی کئی باتیں بتائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس بات کا بھی ذکر کریں گے جس نے ان کے کیریئر پر بدنما داگ لگا دیا محمد ازہر الدین کی پیدائش آٹھ فروری انیس سو ترہ سٹھ کو بارت کے ہیدر آباد شہر میں ہوئی ان کے والد کا نام محمد ازیز الدین اور والدہ کا نام یوسف سلطانہ ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہیدر آباد کے آل سینٹ ہائی سکول سے حاصل کی اور نظام کالج عثمانی یونیورسٹی سے انہوں نے بیچلر آف کامورس کی ڈگری حاصل کی انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھنے سے پہلے ازہر ایس بی آئی بینک میں بطور کلرک نوکری کرنا شروع کر چکے تھے لیکن نوکری ملنے کے باوجود ازہر نے کرکٹ کھیلنا نہیں چھوڑا انہوں نے نوکری کے ساتھ ساتھ کرکٹ کی پریکٹس بھی جاری رکھی اور پھر ان کی زندگی میں وہ موقع آیا جس کے لیے ازہر نے سخت محنت کی تھی سال انیس سو چوراسی میں انگلینڈ کی ٹیم پانچ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھارت کے دورے پر آئی تھی اس ٹیسٹ سیریز کے لیے ازہر کا انتخاب بھارتی ٹیم میں ہوا تھا سیریز کے پہلے دو ٹیسٹ میچوں میں ازہر کو پلائنگ الیون میں جگہ نہیں ملی لیکن کلکٹا میں کھلے گئے سیریز کے تیسری ٹیسٹ میں ازہر کو موقع مل ہی گیا اور انہوں نے کیریئر کے پہلے ہی ٹیسٹ میں ایک سو دس رنز کی پاری کھیلی ازہر یہی نہیں رکے انہوں نے چنہی میں کھیلے گئے اگلے میچ میں ایک سو پانچ رنز کی اننگز کھیلی اور اس کے بعد کانپور میں سیریز کے آخری ٹیسٹ میں ازہر نے ایک سو بارہ رنز بنا کر سنچریوں کی ہیٹرک بنا ڈالی ازہر کے اس شاندار کھیل کے بعد ان کی چرچہ صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی ہونا شروع ہو گئی تھی انگلینڈ کے کرکٹ نقاد جان وڈکاک ازہر کی بلے بازی سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انگریزوں سے تو ازہر کی بلے بازی کی امید کرنا تو بیکار ہے اس کے علاوہ انگلینڈ کے سابق کرکٹر مائیکر آتھرٹن اور انگوش فریزر نے ازہر کو برائن لارا کے بعد اس دور کا شاندار کرکٹر بتایا تھا ازہر بچپن سے ہی ایک شاندار کرکٹر تھے انہوں نے ٹیسٹ اور ون ڈے مقابلوں میں بارت کیلئے کئی یادگار پاریاں کھیلی ہیں اور دائیں ہاتھ کے ایک قابل بلے باز تھے جن کی دماغے دار بلے بازی ایک انگلش کھلاڑی ڈیوڈ گاور کے برابر تھی اپنے لیگ اور آف سائیڈ کو کلاسک کلائی فلک اور ٹائم سٹوک پلے کے ساتھ مکس کرنے والے ازہر سپن اور میڈیم فاسٹ بالڈروں کے لیے کافی مشکل ثابت ہوا کرتے تھے ازہر کی بلے بازی کے ساتھ ان کے انداز کی بھی دنیا قائل تھی کھڑا کالر سفید ہیلمٹ اور گلے میں لٹکتی تعویز انہیں باقی کرکٹروں سے جدہ بناتی تھی ازہر کی بلے بازی کا دوسری ٹیمو میں ایسا دہشت ہوتا تھا کہ ایک بار انگلینڈ کے کھلاڑی مائی گیٹنگ نے ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب بھی ازہر کی تعویز باہر لٹکنے لگتی تھی تب ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب ہم مشکل میں ہیں انیس سو اٹھاسی میں ازہر نے نیوزیلینڈ کے خلاف بہت سٹھ گیندوں پر سنچری بنائی تھی جو اس وقت ونڈے کرکٹ میں پچاس اوروں کے خیل میں سب سے تیز سنچری تھی پھر انیس سو نواسی میں ازہر کی فارم ڈگمہ گا گئی اور انہیں انڈین ٹیم سے ڈراب کرنے کی باتیں شروع ہو گئی اسی دوران بارت پاکستان کے دورے پر جا رہا تھا کراچی میں اس چار ٹیسٹ میچ کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا جانا تھا اور اس ٹیسٹ میچ سے پہلے پتا چلا کہ رمن لمبا زخمی ہو گئے ہیں لمبا کی انجرین ازہر کو ایک اور موقع دلا دیا اور ازہر نے موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیریز میں چوالیس اشاریہ پانچ سات کی اوسط سے تین سو بارہ رنز بنائے ان کے شاندار کھیل کو دیکھتے ہوئے انہیں سیریز کے ختم ہوتے ہی بارتی ٹیم کا کپتان بنایا گیا اور ازہر اس امتحان میں بھی بخو بھی پاس ہو گئے سارو گنگولی کے کپتان بننے سے پہلے تک ازہر بارت کے سب سے کامیاب کپتان تھے ازہر نے بارت کے لئے چار عالمی کپ کھیلے جن میں تین عالمی کپ مقابلوں میں بارت کے کپتان بھی رہے لیکن وہ ایک بھی مرتبہ بارت کو ورلڈ چمپئین نہیں بنا سکے 1991 میں ازہر کو وزڈن کرکیٹر آف دی یئر چنا گیا وہ تیزی سے لوگوں میں مشہور ہو رہے تھے ازہر اور ان کا کھیل دونوں پروان چڑھتے گئے 1981 میں مہینے میں 800 روپے کمانے والا اب لاکھوں میں کھیلنے لگا تھا وقت کے ساتھ انڈین کرکٹ میں ازہر کا قد بھی لگاتار بڑھتا جا رہا تھا ان کے بلے سے ایک سے بڑھ کر ایک شاندار پاریاں نکل رہی تھی 1996 میں ساؤت افریقہ کے خلاف کلکتہ ٹیسٹ میں ازہر نے 74 گیندوں پر سنچری بنا ڈالی جو آج بھی بارت خلاڑی کی جانب سے ٹیسٹ میں بنائی گئی تیز سنچری ہے اپنے کیرگر کے آخری دور میں ازہر میچ فکسنگ کے الزام میں فنس گئے جس کے بعد ازہر کے خیلنے پر پابندی آئیت کی گئی دراصل سارے تنازع کی شروعات ہوئی تھی سال 1998 کے انڈیپینڈنس کپ کے فائنل میچ سے جو بارت اور پاکستان کے بیچ کھیلا گیا تھا اس سنسری خیز میچ کو بارت نے آخری اور میں جیتا تھا لیکن میچ کے بعد بارت کے سابق آل راؤنڈر منوچ پرباکر نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ یہ میچ فکس تھا اور اس میں بارت کی ہار تی تھی لیکن رشکیت کنیت کر نے سب کچھ الٹ پلٹ کر دیا اس بات نے تب لوگوں کو چونکا دیا جب سال 2000 میں ساؤتھ افریقہ کے سابق کپتان ہینسی کرونی نے ازہر پر الزام آئیت کیا کی ازہر نے ہی انہیں بکی سے ملوا دیا تھا جب سی بی آئی نے اس کی چھانبین کی تو انہوں نے ازہر سمیت کچھ اور بارتی کھلاڑیوں کو اس میں قصور وار پایا اور سال 2000 میں آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے ازہر الدین کو انٹرنیشنل کرکٹ سے بین کر دیا اس بین کے بعد ازہر نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوٹ کا دروازہ خٹ کٹایا اور دیر سے ہی صحیح لیکن ازہر خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کیس جیتنے کے بعد ازہر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ کیس کافی وقت تک چلنے والا کیس تھا اور درد سے برا ہوا بھی تھا ازہر کے دامن پر لگے اس کالے داگ کو بلے ہی کوٹ نے فیصلہ سنا کر دلا دیا لیکن داگ تو داگ ہی رہ گیا کیونکہ ازہر کا کرکٹ کیریر ختم ہو چکا تھا اور رہ گئی وہ کسک کے اتنا شاندار کرکٹر ہونے کے باوجود اس کا ٹیسٹ کیریر 99 ٹیسٹ میچوں تک ہی سمٹ کر رہ گیا اور ٹیسٹ میں ان کا سب سے زیادہ شکور 199 رہ گیا نہ تو ان کا شمار سو ٹیسٹ کھلنے والے کھلاڑیوں اور نہ ہی ڈبل سنچری بنانے والوں میں ان کی گنتی ہو سکی ہاں پہلے اور آخری ٹیسٹ میچ میں سنچری جڑنے والے کھلاڑی وہ ضرور بن گئے بات کریں ازہر کے نجی زندگی کی تو انہوں نے دو شادیاں کی ہیں ان کی پہلی شادی سال 2086 میں نورین سے ہوئی تھی نورین سے ان کے دو بچے ہوئے جن کا نام اسوددین اور آیازدین ہے لیکن شادی کے نو سال بعد ازہر نے نورین کو طلاق دی 2011 میں ان کے چھوٹے بیٹے آیازدین کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا 2019 میں ازہر کے بڑے بیٹے محمد اسوددین نے ٹینس پلیئر سانیہ مرزا کی چھوٹی بہن انم مرزا سے شادی کر لی نورین کو طلاق دینے کے بعد ازہردین نے بالی وڈ اداکارا سنگیتہ بجلانی سے دوسری شادی کر لی لیکن ان کی یہ شادی بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی 2010 میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ازہر نے 334 ونڈے میچو میں 938 رنز بنائے ہیں ونڈے میں ان کے نام ساتھ سینگڑے اور 58 نصف سنچریہ ہیں ازہر نے اپنے 99 تیسٹ میچو میں 6215 رنز بنائے ہیں تیسٹ میچو میں ان کے نام 22 سنچریہ اور 21 نصف سنچریہ ہیں سال 2009 کے لوگ سبہ چناو سے پہلے ازہردین کانگرس پارٹی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اتر پردیش کے مراد آباد سے چناو لڑا جس میں انہیں جیت ملی لیکن 2014 کے لوگ سبہ چناو میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا سال 2019 میں ازہر کو ہیدر آباد کرکٹ سنگ کا صدر بنائے گا اور آج بھی وہ اسی عہدے پر ہیں سال 2016 میں ازہردین کی زندگی پر مبنی ایک بولی وڈ فلم میں بنائی گئی اس فلم کا نام ازہر ہے محمد ازہردین کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور لکھئے محمد ازہردین کی زندگی پر مب